امام اصر دعوت انسانیت سیدنا و نبینا مولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد رہل بیتی الطیبین الطاہرین المحسومین لعن و لعنت اللہ علیہ وآلہ مجمعین قالت فاطمہ الزہرات سلام اللہ علیہ سیدتی و مولاتی قالت اعلمو انی فاطمہ صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد بے تمام علماء کرام خارپسٹور سے سرپرستعالہ برادر عزیز مولانا اسلام صاحب اور اس کام کے روح روان مولانا وفا علیہ وآلہ وفا صاحب ان کی تمام محنتوں کو اس وقت کوئی عرض نہیں کرنا ہے ان واقع ہمیں دور نزدیک سے معلوم بھی رہتے ہوتا رہتا ہے اور بعض معلومات فرام ہوتی رہتی ہیں ان لوگوں کے خدمات کی بہتر تو یہ تھا کہ برادر محترم عزیز الاسلام والمسلمین مولانا اسلام صاحب کے ہمارے بزرگ بھائی ہیں اور زامانہ عرصے درازت ان سے ہماری محبتوں شفقتوں کا ان کا سلسلہ ہے تو یہ صدارت کرتے لیکن بہرحالا کہہ دیا اعلان کر دیا تو مناسب نہیں ہے لیکن چلیے یہ سب تو خیر تکلفاتی باتیں ہیں آج کے موضوع کے لحاظ سے تس منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس پسکوار چونکہ آپ حضرات سے میں اجازت لوں گا چونکہ یہاں پر مسجد میں جو پر جمعہ کے پروگرام میں ہمیں جانا ہے صرف اس لئے عرض کر رہا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ بنت رسول سیدہ نسائل عالمین حضرت فاطمہ زہرہ السلام علیہ علیہ نے فرمایا اعلمو انی فاطمہ اپنے خدبے میں جو خدبہ آتشین ہے جو ایک بہت ہی اہم خدبہ ہے جو نحج الولاغہ کے مقابل میں ہے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ خدبات فاطمہ زہرہ السلام علیہ علیہ کو بڑے غور سے اور ندبر و فکر کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں اور لب و لہجے کو دیکھیں اور فساحت و بلاغت کو دیکھیں کہ مولا کائنات سے کم نہیں ہے ظاہر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے قفت ہے تو اس لحاظ سے علم نقاط اور تمام چیزیں ہونی چاہیے جس پہ تمہید اور نقوت اور قیامت اور تمام چیزیں اس کے بعد قبل رسول کے حالات اور پھر بعد رسول یہ تمام چیزیں اس خدبے میں بہائی پائی جاتی ہیں جس کی تفصیل دس منٹ کیا اس کے لئے تو گھنٹوں گھنٹوں چاہیے جس پر بیان کیا جائے لیکن آج کا موضوع جناب فاطمہ سلام علیہ علیہ اور فدق ہے اس لئے اسی زمن میں میں نے اس قول سیدہ مسائل عالمین کو اختیار کیا ہے سب سے پہلے مرحلے کو کہ جناب سیدہ جب اپنے خدبے میں ارشاد فرماتی ہیں کہ تم لوگ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں یہ خود اتنا فسیح و بلغ کلام ہے کہ خود اس پر کام کیا جائے بات کی جائے تو کم ہے اور اس میں آپ کا یہ فرمانا کہ میں فاطمہ ہوں ظاہرے کے دربار میں سب کو جھجوڑ دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے اب یہ بتانا کہ میں فاطمہ ہوں اب یہ بتانا ہے کہ ہماری پیدائش سے لے کر کے اور آخر وقت رسول تک اور اس کے بعد میری زندگی تک جو کچھ بھی قرآنی آیات نازل ہوئی ہیں جو کچھ بھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوئی ہیں اس کی روشنی میں آج اس مجمع میں جو تمہارے سامنے کھڑی خطبہ دے رہی ہے وہی فاطمہ ہے یعنی بچپن سے لے کر کے اور اس وقت جتنی آیات نازل ہوئی ہیں اہلِ بیت کے لیے یا جنابِ سیدہ کے لیے اور جو کچھ احادیث ہے اس میں اشارہ کی جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اس وجودِ مقدس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ فاطمہ کوئی عام عورت نہیں ہے یہ میراج کے تحفے سے دیئے ہوئے حدیع پروردگار ہے جو فاطمہ زہرہ سیب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو میراج میں دیا ہے تو یہ میراج والی عورت ہے کوئی یہاں دنیاوی زندگی کی عام عورت نہیں ہے پھر اس کے بعد سے آیت تہیر ہے آیت مبالہ ہے آیت زب القربہ ہے حلعتہ ہے سورہ قوسر ہے جتنی بھی آیات آپ کے حق میں نازل ہوئی ہیں ان سب کی روشنی میں جراب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کو دیکھنا ہے ایک ایک آیت پر تفسرہ کرنا ظاہر ہے اس کے لئے ہمارے علماء و بزرگ اور جتے بھی اس وقت بزن میں موجود ہیں مجلسے پڑھتے رہتے ہیں اور ہم لوگوں نے پچپن سے سنا بھی ہے اور ہمارے بزرگ پڑھتے رہتے ہیں لیکن آج تھوڑی سی اس میں ایک افتگو جراب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی ذات مقدس سے ہٹ کر کے چونکہ ان کے بارے میں بات ہو تو بھی ہمارے بات میں آنے والے جتے بزرگ علماء ہیں وہ بیان کریں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس فدق کے بارے میں ابھی تک جو اس وقت میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ابھی تک علماء ہیں کچھ تو خدبہ حضرت زہرہ کے بارے میں انکار کرتے ہیں کہ ان کا عیسیٰ خدبہ ہو ہی نہیں سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے وہ انکار کرتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ تحر القادری صاحب آئے ہوئے تھے لندن میں انہوں نے ٹی وی پہ پروگرام کیا تھا اور اس کا جواب بہرحال ہمارے بڑھ کردار جو تل اسلام مولانا ابباس حابیدی نے کئی قسطوں میں کر کے اس کا جواب پورے ڈیٹیل کے ساتھ دیا کیونکہ یورپ پہ رہنے والے لوگ ہیں اس لحاظ سے میں اس وقت تمام دوستوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں اپنے سامین اور ناظرین کو کہ اس وقت ان کے بڑے علماء بھی انکار کر رہے ہیں خطب زہرہ السلام لالے اس کے جواب میں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور اس کے بارے میں ہمارے تمام بزرگ علماء نے خرد سب دے جو ہے اس کی جوابات بھی ہیں اس کی طرف مجھے نہیں جانا ہے اب آئیے اس مقدمے کی طرف دیکھنا ہے جس میں مسئلہ فدق کیا آتا ہے چونکہ موضوع جناب فاطمہ اور فدق ہیں تو اس لئے سے میں نے اشارہ جناب فاطمہ کی طرف صرف اسی قول حضرت زہرہ کی طرف کر دیا اعلمو انی فاطمہ اور اسی میں سارے فضائل حضرت زہرہ اسلام علیہ علیہ ہیں اب آجائی فدق کی طرف تو اس میں جو موضوع ہے اس کی طرف آئیے کہ یہ حدیث جو انہوں نے بیان کیا ہے نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاء لَا نَرِسُ وَلَا نُوَرِسْ مَا ترَقْنَا حُسْصَدَقَا یہاں پر سوالی پیدا ہوتا ہے کہ اس کا راوی کون ہے راوی ایک ہے دو ہے چار ہیں پانچ ہیں سو ہیں ہزار ہیں کتنے لوگ ہیں راوی خود دعائی ہے جو مدعی ہے وہ خود ایک اکیلہ آدمی ہے دوسرا اس کا کوئی راوی ہے ہی نہیں یہی سے اس حدیث کی ضعف اور ضعیف ہونے کے بارے میں دلالت ہے لیکن مسئلہ ایک لفظ جو ہمارے علماء توجہ کریں گے اس میں غور طلب مسئلہ نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاء انبیاء کے توام لوگ معاشرِ انبیاء دیکھئے دو ہوتے ہیں ایک نبی ہوتا ہے ایک رسول ہوتا ہے تو یہاں پر جو معاشر الانبیاء ہے نبی کی جمع انبیاء لائف میں ہے تو رسول کہاں گیا جبکہ پیغمبر اسلام خاتم النبیین و سید المرسلیت تھے وہ اشرفِ انبیاء تھے تو اگر نبی والی لسٹ آپ بیان کر رہے ہیں نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاء نبی کی جمع انبیاء ہے تو حضرت ابو بکر یہ فرمائیے کہ آپ نے تو انبیاء تو کہہ دیا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ نبی تھے یا رسول تھے تو حدیث جو بھی ہوتی ہے وہ بہرحال جامع اور مانع ہوتی ہے یہی سے اس حدیث کے زوف کا پتہ چل جاتا ہے کہ رسول کا لفظ آپ نے اپنی زبانیں مبارک تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں بہرحال آپ نے اپنی زبان سے جو استعمال کیا اس میں نبی آپ نے کہا ہے رسول نہیں کہا ہے تو اب مسئلہ مسلمہ یہاں سے فرق ثابت ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام جو رسول تھے ان کو آپ نے اس میں شامل نہیں کیا اب یہاں بات اس حدیث آپ کے قول کے لحاظ سے یہ عقل کے خلاف ہے اس لئے کہ عقل کے خلاف ہے یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے چند ذوابت پائے جاتے ہیں جو اس حدیث کے زوف ہونے اس کے بارے میں میں ترطیب سے ارز کروں گا کہ یہ عقل و عدل کے خلاف ہے جہاں پر جب ایک انسان مر جائے اور اپنے بعد میں آنے والے وراثت کا ذکر کرے تو پھر اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی اولاد ہے کون ہے کیا ہے کس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ ایک پوری تفصیل اس حدیث کے ساتھ آنی چاہیے تھی ایک پہلی بات تو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ جہاں پر جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ نے اپنے خجبے میں وراثت دعود و سلیمان کا ذکر کیا ہے جناب یہیہ اور ذکریہ کی وراثت کا ذکر کیا ہے تو گویا قرآنی آیات کے خلاف ان کی یہ حدیث ہو جاتی ہے جہاں پر حضرت زکریہ اور جناب یہیہ کی بات آتی ہے جناب دعود و سلیمان کی بات آتی ہے جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ نے استدلال قرآن سے ثابت کیا کہ یہ فدق ہمارا حق ہے میں اس کی بیٹی ہوں اب اگر آپ شہادت کے سلسلے میں آئیے تو میں گواہی کے طور سے جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ نے حضرت علی کو پیش کیا حسن و رسین کو پیش کیا امہ اہمن کو پیش کیا اور بھی جناب زینب وغیرہ لیکن میں صرف ایک آدمی کو لیتا ہوں حضرت علی دنیا میں آپ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ جتنے بھی صحابی ہیں سب کے سب عادل ہیں سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی صحابی تھے یا نہیں تھے اگر صحابی تھے تو ان کو عادل آپ کو ماننا چاہیے تھا کیسے صحابیت کے لس سے حضرت علی کو نکالا جا سکتا ہے یا تو پھر کہیے کہ حضرت علی جھوٹے تھے نعب اللہ مزالک حضرت علی جھوٹ بول سکتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے حدیث رسول ہے جناب مولا کائنات اب جب حق ان کے ساتھ ہے تو علی کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں اور وہ حضرت علی علی السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہوا تھا جب ہوا تھا تو علی بہرحال غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتے میں یہ کہتو ایک صحابی جناب خزیمہ ابن ثابت جو ایک اکیلہ ہے لیکن دو گواہی اس کی ثابت ہے باقاعدہ روایتوں میں سارے محرخین نے سارے محدثین نے اس بات کو خزیمہ ابن ثابت کیلئے کہا ہے کہ وہ ایک اکیلہ آدمی دو گواہ تھا کیا علی خزیمہ سے افضل نہیں تھے سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ جو علی اتنی آیات بقول سوایق محرقہ کے تین سو آیات نازل ہوئی ہیں بقول دیگران ایک چوتھائی قرآن حضرت علیہ کے لئے نازل ہوا ہے تو کیا حضرت علیہ السلام صرف اس وجہ سے کہ تختدر رسول ہماری بیوی ہیں ان کے لئے وہ جھوٹ بولیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور پھر مسئلہ یہ آتا ہے قضاوت کے لئے جب آدمی مدعی مدعی ہو تو قاضی کسی اور کو ہونا چاہیے آپ مدعی بھی ہیں اور آپ قاضی بھی ہیں یعنی قضاوت بھی کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مدعی ہو اور پھر جو ہے وہ قاضی بن جائے اب اس کے بعد تیسری بات جو اگلے آتی ہے وہ مسئلہ مواقع تبعین کا ہے کہ یہ کون سا موقع تھا جب بیان کیا گیا چنانچہ احادیث پیغمبر کا انداز جس پر بہت توجہ فرمائیے یہ بہت اہم بات ارز کرنے جا رہا ہوں کہ مواقع تبعین کیا ہیں پیغمبر اسلام کی احادیث کو دیکھا جائے تو کہیں کہیں ایسا نہیں ہے حضرت رسول خدا نے ایک بات کو بتانے کے لیے کئی کئی بار تقرار کیا ہے اور یہ تقرار مقررات جو حضرت علی کے بارے میں مختلف ذلعشیرہ سے لے کر کے اور آخر لمحات تک ہر موقع پر علی کے بارے میں ایک بار نہیں دو بار دو بار نہیں تین بار ان کی رہباریت کے بارے میں ان کی قیادت کے بارے میں ان کی ولایت کے بارے میں کئی کئی بار تقرار دیا جراب ابو کر بتائیے یہ جو آپ نے حدیث پڑھی یہ کہے بار رسول اللہ نے تقرار کیا ہے کہیں بھی تقرار ہونے کے بارے میں ہی نہیں آپ لا ہی نہیں سکتی اس لئے آپ بدیس کے ہے اور آپ ہی نہیں اس کو کڑھا ہے یہ بات ہے تو موقع تبعین میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ خیبر کے موقع پر جب مسلم رسول اللہ نے بیان کیا کہ جو ہے یہ کون ہے خندق کے موقع بیچ کہا کہ یہ جا رہا ہے کل ایمان کے مقابلے میں کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان اور پھر ان کی ضرورت عربت کے بارے میں کہا کہ جو ہے سقلید کی عبادت سے افضل ہے احد میں جو ہے رسول اسلام نے فرمایا یعنی یہ ساری وہ چیزیں ہیں پھر سب سے زیادہ اہم جو غدیر کی روایت ہے جس کے ڈیڑھ سو سے زیادہ صحابی نقل کرنے والے ہیں اور لوگوں نے لکھا ہے الغدیر میں بھی یہ بات موجود ہے اور سب نے لکھا ہے کہ اس سے زیادہ صحیح کوئی بھی حدیث نہیں ہے تو حدیث رسول منکنتو مولا ہو فہد علی مولا میں علی کس درجے پر موجود ہیں جس وقت میں آپ سوچیں گے کہ علی اس موقع پر ہیں تو تبین جو ہے بیان کرنے کا انداز پیغمبر اسلام کا کہ جیسا کہ موقع پر محل ہوتا ہے اس طرح بیان کرتے ہیں تو یہ نحنو معاشر الانبیاء یہ کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایسا کوئی فرمایا ہوگا اب اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا اس حدیث کی کوئی معارض حدیث بھی ہے خرص کیجئے کہ کتابوں میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بعض ایسی حدیث جو ایک دوسرے کی تضاد ملتی ہے اور وہ بھی ایسا کوئی انداز کس حدیث کے بارے میں نہیں ملتا ہے اس حدیث کے راوی کون کون لوگ ہیں کس نے غلط بیانی سے کام لیا ہے کس نے صحیح بیانی سے کام لیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث کے تعداد رواعت یعنی کتنے راوی اس کے نقل کرنے والے ہیں چنانچہ آپ غدیر والی رواحت کے بارے میں آپ دیکھئے گا اسی طرح خندق والی اسی طرح خیبر والی یا مختلف اوقات میں جو حسنین قریبین سلام اللہ علیہم ان کے بارے میں فرمایا ہے جناب فاطمہ کے بارے میں فرمایا ہے مواحلہ کے موقع کا اوپر آجائیے یعنی یہ ساری احادیث اور روایات کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ راویوں کا انداز کیسا ہے اور کتنے لوگ ہیں مواقع تبین کے بعد تقرار مضمون جو میں نے ابھی گتارش کی ہے کہ رسول خدا ایک بات کو کئی بیان کرتے تھے کہ تاکہ لوگ اس کو بھولنے نہ پائیں اب مسئلہ آ جاتا ہے سابق انبیاء کی کے نظائر وہ بھی ہم اشارہ کر چکے ہیں جناب یہیہ اور ذکریہ کا اور پھر سلیمان اور دعوت کے بارے میں تردید حدیث کے بارے میں بھی بات کہی جا سکتی ہے سریحن کہ یہ حدیث کیسی ہے اس لئے کہ جب مولا کائنات نے ایک سوال کیا تھا ابوبکر سے کہ دہارا کیا خیال ہے فاطمہ غلطی کر سکتی ہیں تو ابوبکر نے جواب دیا کہ ہاں اگر غلطی کریں گے تو ان کو سزا دی جائے گی تو کہا تم تو قرآن کے خلاف بول رہے ہو جب کی فاطمہ کے بارے میں آیت تثیب رازل ہو سکی ہے ہو چکی ہے کیا فاطمہ نے کبھی کوئی گناہ کیا ہے کوئی غلطی کی ہے نہیں یہ مسئلہ اتنا اہم ہے اور یہی پر آیت اللہ امینی کی وہ بات جو آپ سب لوگ جانتے ہیں لیکن عوام الناس کے لئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت میں ان کی دعوت ہوئی غالباً شام کے بارے میں اور تمام علماء نے کہا کہ آپ آئیے اور آپ جا نہیں رہے تھے اور اتفاق یہ تیہ ہوا کہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے وہاں جب دعوت میں جناب امینی جو صاحب غدیر کے لکھنے والے ہیں وہاں پر جب دعوت ہوئی ہے تو علماء امینی نے کہہ دیا تھا کہ میں کسی مذہبی بات پر نہیں بات کروں گا اور کھانا کھاتے وقت کسی نے کچھ سوال کر لیا تو جناب علماء کا دیری کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ نے علماء بھی نہیں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے تیہ ہوا تھا کہ آپ لوگ کچھ نہیں بولیں گے تو آپ سے میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سب نے کہا کون سا کیا سوال ہے آپ کا کہا یہ بتائیے اس حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے یہ تو مسلم السبوت حدیث ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس انسان نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ کفر کی بہت مرتا ہے تو جناب علماء امینی یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ جناب فاطمہ زہرہ کے بارے میں کیا خیال ہے کیا انہوں نے کسی اپنے امام کو پہچانا ہے نہیں پہچانا اب سب کے سب ساکت کہ سب کے سروں کے اوپر جیسے چڑیا بیٹھ گئی وہ کوئی کچھ بولنے والا نہیں تھا تو جناب علماء امینی کہتے ہیں کہ اگر فاطمہ زہرہ کی صداقت اور طہارت اور سچائی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے تو یقیناً انہوں نے علی کے علاوہ کسی کو امام نہیں مانا تو اگر فاطمہ زہرہ نے علی کے علاوہ کسی کو امام نہیں مانا ہے تو پھر اگر علی نے فاطمہ کے حق میں گواہی دی یا بتایا کہ یہ حبا تھا اب حبا کی تفصیل ہے کتب فقیہ میں ظاہرہ کی اس وقت میں نے پاس وقت بھی نہیں ہے اور ہمارے بزرگ سب بیٹھے ہوئے ہیں برادران بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس پر تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ کریں گے تو یہاں پر دو تین باتیں جو فدق کے سنفنے میں میں نے اشارہ اسی لئے گئے کہ یہ موازی جو ہے ایک مہینہ بیان ہوں گے اور ہمارے سارے بزرگ علماء ساتھی دوست پر خردار لوگ سب اس پر پڑھیں گے تیرہ جماعت الول جو اس بہینے کی شبہ شبیس یعنی شبہ ستائیس گویا یوں کہہ لیجے کہ دو شمبے کا دن ستائیس کو پہل پڑھ رہا ہے پچھتر دنوالی روایت ہے اور پنچانوے یہ بھی میں سامین کے لئے عرض کر دوں البتہ اس پر گفتگو ہمارے احباب کریں گے چونکہ میں پہلے آ گیا ہوں اس لئے صرف اشارہ کر دیتا ہوں تفصیر ہمارے احباب بیان کریں گے کہ جناب فاطمہ اسلام علیہ علیہ نے فرمایا تھا کہ علی ہم کو رات کی تاریخی میں دفن کرنا آیت اللہ العظمات سید مرشید رجیفی یدی کی زیارت تشرف حاصل ہوا قوم میں جمع تھا اور اسی طرح آیت اللہ العظمات جناب علی مشکینی ہمارے استاد محترم تفصیر اور درس اخواق کے تو یہ دونوں قائل تھے کہ جناب فاطمہ زہرہ السلام علیہ علیہ کی تاریخ تین جمادی ثانی ہے یعنی پنچان نبی الدین والی روایت اور اس سلسلے میں وہ یہ دلیل فرماتے تھے دونوں بجرور یہی کہتے تھے کہ تیرہ جمادی لول اس لیے نہیں ہو سکتی کہ رات میں تیرہ کے چودھوی شب ہوتی ہے اور اس میں چاند بڑا روشن ہوتا ہے تو وہ رات تاریخ نہیں مانی جائے گی لیکن بہرحال روایت ہے تو مجلس کرنے میں کوئی حرج نہیں اور جو تین جمادی ثانی کی رات ہے ظاہر ہے کہ وہ تیسرا دن ہوتا ہے تو چاند نکلا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ تاریخی میں چلا گیا تو وہ روایت انچان پر دن والی وہ زیادہ صحیح ہے اور اس میں مولا کائنات نے جناب فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہ کو دفن کیا ہوگا یہاں پر تیرہ جمادی تیرہ جمادی لول کے سلسلے میں یہ بات بھی گزارش کرتا چلو کہ بعض لوگ جو ہے وہ خامخوا بحث برائے بحث کرتے ہیں لیکن یہاں پر صرف ایک بات بتا دو کہ ایک زمانے میں جو کتابیں لکھی جاتی تھی اس پہ نکتے نہیں رکھے جاتے تھے یہ اگر رکھے بھی جاتے تھے تو بس ایک دو رکھے جاتے تھے اس میں مسئلہ سبعین اور تسعین کا ہے سبعین میں اگر بے کا نکتہ اور یہ کا نکتہ آپ نکال دے تو اسی رترہ تسعین لکھا جائے گا اس کے اوپر آپ تیرک دیجئے اور این کے بعد دو نکتہ تو سبعین ستر ہوا ہے خمسو سبعین پچھتر دن خمسو تسعین پنچانوے دن یہ صرف ڈکتے کی فرق تی وجہ سے کتابوں میں جس طرح آیا ہوا ہے اس لئے ہم لوگ تیرہ جماعتی لول کو خمسو سبعین کی لحاظ سے بناتے ہیں اور پنچانوے دن والی خمسو تسعین کی لحاظ سے بناتے ہیں تو میں صرف اپنے تمام سننے والے جاننے والے سامین اور ناظرین کے خدمت میں عرض کریں گے کہ بھائیو اس پر جھگڑا نہ کریں کہ پچھتر دن والی صحیح یا پنچانوے دن والی سب سے زیادہ شکر رب یہ کریں کہ یہ دین جو ہمارے پاس پہنچا ہے کتنی کتنی قربانیوں کے بعد آج اس وقت صرف آپ حضرات کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اب جو ہے معاملہ ٹرل ہو رہا ہے دوسروں کی طرف کہ اتنے زیادہ یہ بدنام ہو گئے سارے کے سارے جنہوں نے کچھ بھی کوئی بیان نہیں دیا چاہے حکام ہو چاہے امام ہو چاہے مولوی ہو اب رخ کیا دیا ہے کہ چونکہ شیعہ وہاں پہ ہیں اور اس کے بیگ میں حماس ہے اور حماس کے پیشے ایران ہے اس لئے آپ لوگ کوئی بھی حماس کی مدد نہ کریں اس لئے کہ شیعہ روافظ ہیں آج تم پر ثابت ہو گیا ہے کہ شیعہ کون ہیں اب حق کے بارے میں کوئی بھی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے علاوہ شیعوں کے یہ شیعہ وہی ہیں جو فاطمہ کے پیروکار ہیں یہ وہی شیعہ ہیں جو علی کے چاہنے والے اور پیروکار ہیں یہ ہمیشہ حق پر رہے ہیں اور حق پر رہیں گے اسی طرح علی اور فاطمہ کے ماننے والے حق پر رہیں گے بہت بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا ہمارے تمام بزرگوار خاص طور سے اشام بھائی ہم سب کو سلام بھی کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے التماس کرتے ہیں کہ میرے حق میں دعا کیجئے گا علیہ السلام ورحمت اللہ